بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹوپک ہے ہمارا پارٹس آف دی ٹیبل لاس لیکچر میں ہم نے مین پارٹس آف دی ٹیبل کو ڈسکس کیا تھا اور آج کے لیکچر میں جو ریمیننگ پارٹس ہیں کسی بھی سٹیٹسٹریکل ٹیبل کے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم مین پارٹس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں لی ٹائٹل اس کے بعد ہم نے رو کیپشن اور کالوم کیپشنز کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد باڈی آف دی ٹیبل کا ذکر کیا تھا ہم نے لاس لیکچر میں ٹائٹل کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا اسٹیٹمنٹ ایٹ دی ٹاپ آف دی ٹیبل اس کے بعد ہم نے روز کی ہیڈنگ کو رو کیپشن اور کالوم کی ہیڈنگ کو کالوم کیپشن کا نام دیا اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو سیلز ہیں ڈیفرنٹ روز اور کالوم کے اس میں جب ہم فرکوینسز کی فارم میں ڈیڈا کو آرینج کرتے ہیں تو ایٹ ڈیز نون ایز باڈی آف دی ٹیبل آج ہم نیکسٹ جو ریمیننگ پارٹس ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں ٹیبل کے ٹاپ پہ ہی ایک ایسی سٹیٹمنٹ لکھ دینا جو ٹائٹل کو مزید ایکسپلین کر دے وہ ہمارے پاس پری فیٹری نوڈ کہلاتی ہے اور یہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے پری فیٹری نوڈ جو ہے پارٹ آف دی ٹیبل ہے ایسی سٹیٹمنٹ جو ٹیبل کے ٹاپ پہ ٹیبل کے اوپر ہی لکھی ہو لیکن ٹائٹل کو مزید بہتر ایکسپلین کر دے فار ایکزمپل اوپر لکھا ہوا ہے مارکس یا مارکس شیٹ یہ ٹائٹل ہے نیچے لکھا ہوا ہے مارکس کس سٹوڈنٹ کے کس کلاس کے سٹوڈنٹ کے مارکس ہیں ٹائٹل کو مزید ایکسپلین کر دیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس پری فیٹری نوڈ کہلائے گا اسی طرح ہمارے پاس جو نیکس پارٹ آف ٹیبل ہے وہ ہے فوٹ نوڈ فوٹ نوڈ نام صحیح ظاہر ہے کہ نیچے یہ ٹیبل کے نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوا کرتی ہے اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے which tells us about that additional information about given data ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو ٹیبل کے بارے میں ہی جو ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو آرینج کیا ہوا ہے اس ٹیبل کے cells کے اندر ہم مزید کوئی explain نہیں کر سکتے values کے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ٹیبل کے اندر کوئی ایسی values جن کو ہم نے arrange کیا اور اس کے بارے میں ہمیں information دینی چاہیے تاکہ data کو سمجھا جا سکے تو ہم کیا کرتے ہیں اس information کو ٹیبل کے bottom پہ لکھ دیتا ہے ٹیبل کے نیچے ایک ایسی سٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں کہ جس کو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اوپر یہ جو values جو صحیح طرح describe نہیں تھی ہو رہی ہیں جن کے بارے میں understand نہیں تھا کیا جا سکتا یہ values کس طرح سے تھیں for example students کے جو marks sheet ہوا کرتی ہے اس میں for example 33 جو ہے یہ passing marks ہیں اور اگر کسی بچے کے 25 marks آ جاتے ہیں 28 آ جاتے ہیں اور ساتھ میں star لگا ہوتا ہے لہٰذا اور وہ اس کا جو result ہے final وہ pass ہے اس کی supply نہیں ہے اب وہاں پہ تو star کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کم marks ہیں بچہ pass ہو گیا ہے نیچے پھر اس star کو explain کیا جا رہا ہے کہ اس کو additional جو ہے write دی گئی ہے اور اس کو pass کر دیا گیا ہے تو لہٰذا ایک ایسی information جو cells کے اندر data کے بارے میں نہ دی جا سکتی ہو بلکہ table کے نیچے اس کو بہتر طریقے سے explain کر دیا جائے ایک statement کی صورت میں ہے تو وہ جو ایک statement ہے which give us additional information about given data it is known as footnote اسی طرح ہمارے پاس next بات آ جاتی ہے جی source note کی source note کیا ہے نام سے ہی ظاہر ہے source mean ذرائع ذریعہ کیا ہے تو source note نام سے ہی ظاہر ہے یہ بھی table کے bottom پہ statement لکھی ہوا کرتی ہے اور یہ ایک ایسی statement ہے جو ہمیں given data جس کو ہم نے arrange کیا تھا that table کے اندر اس کے source کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ data جو ہے کس source سے حاصل کیا گیا کہاں سے یہ data ہمیں ملا for example نیچے لکھ دیتے ہیں کہ فلان کالج جس student کی یہ marks sheet ہے table form کے اندر جس کے marks arrange کیا ہوا ہیں وہ فلان اسلامیہ کالج گجرہ مالا کا student آجی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامیہ کالج کے students کے یہ جو marks ہیں اس کے data کو arrange کیا ہوا تو لہٰذا ہمارے پاس ایسی statement جو table کے bottom پہ ہو اور which tells us about the source from which the given data is obtained جو ہمیں source کے بارے میں بتائے کہ data حاصل کہاں سے کیا گیا تھا for example banking کے حوالے سے کوئی data given ہے اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے nbp it means کہ یہ national bank of pakistan کا data ہے تو لہٰذا یہ nbp جو لکھی ہوئی ہے statement national bank of pakistan it is known as source note تو لہٰذا ایک ایسی statement جو table کے bottom پہ لکھی ہو اور table کے source کے بارے میں ہمیں بہتر سے بہتر بتا دے it is known as source note تو لہٰذا یہ ہمارے پاس parts of the table تھے جس کو ہم نے discuss کر لیا اس کے علاوہ مزید دو terms کو ہم define کریں گے stub اور box head stub اور box head کو یہاں پہ ہم define کرنا چاہ رہے ہیں stub کیا ہے جو rows کی ہم نے headings دیں ہیں row captions ہیں جو ان کی اب ایک main heading بھی ہوا کرتی ہے وہ جو main heading of row captions ہیں اس کو ہم stub کا نام دیتے ہیں for example یہاں پہ ہم نے لکھا g1 section کے marks ہیں اس رو میں اس رو میں g2 section کے marks ہیں اس رو میں g3 section کے marks ہیں اب اس کی جو main heading ہے یہاں پہ sections لکھا ہوئے گئے یہ sections کا ذکر ہو رہا ہے یہ g1, g2, g3 کیا ہیں یہ sections ہیں تو لہٰذا یہ جو main heading of rows ہے یہ ہمارے پاس stub کہلائے گی اس کو ایک other way میں بھی define کیا جاتا ہے کہ the area which contain row captions the area which contain row captions is called stub تو یہی یہ جو section ہے actually یہ main heading ہے اور یہی آگے contain کرتی ہے sub headings کو یہ sections کی ہی sub headings ہیں g1, g2, g3 تو it means یہ main heading کا مطلب کیا ہوا کہ وہ area جس کے contain کر رہا ہے تمام row captions کو کیونکہ یہ main heading contain کر رہی ہے تمام سب headings کو تو لہٰذا ہمارے پاس دونوں درہاں سے define کیا جا سکتا ہے کہ main heading of rows is called stub یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the area which contain row captions کیونکہ یہ سارا area جو ہے یہ contain کر رہی ہے یہ main heading تو لہٰذا ہمارے پاس سے اس کو ہم stub کا نام دیں گے اور اسی درہاں سے اگر ہم box head کو define کرنے کی کوشش کریں تو box head جو ہے بلکل اسی طرح ہم بات کریں گے جس طرح ہم نے stub کو define کیا کہ main heading of columns is card box head یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو main heading ہے marks of the students یہ جو ہم نے marks کے data کو arrange کیا columns میں ہے تو لہٰذا marks of the students یہ جو main heading ہے یہ contain کر رہی ہے further sub headings کو یہ marks کی جو sub headings ہیں تو لہٰذا یہ سارا area ہم کہہ سکتے ہیں which contain column captions وہ کیا ہے stub ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو main heading ہے کیونکہ وہ contain کر رہی ہے further sub headings کو تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہے stub ہے تو یہ stub اور box head کی دو ترہاں سے دو مختلف انداز میں define کیا جاتا ہے اس کو دونوں باتیں بلکل صحیح ہیں دونوں انداز میں multiple choices میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور short question میں بھی آپ دونوں میں سے کسی ایک انداز میں اس کو define کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس parts of the table ایک table کے اندر کون کون سے parts ہیں اور کس کو ہم کیا نام دیا کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو define کیا جاتا ہے اس پہ ہم نے بات کر لی دوبارہ ایک دفعہ انگلیش میں ان کو define کرنے کے بعد next topic کی طرف آتا ہے ہم نے آج کے topic میں prefetry note کے بارے میں بات کی a statement at the top of the table which explains the title اس کے بعد ہم نے footnote کا ذکر کیا a statement at the bottom of the table which tells us about the additional information about given data اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ source note کیا ہے which tells us about the source from which the given data is obtained اس کے بعد ہم نے stub کا کہا the main heading of roses called stub اور اسی طرح box head the main heading of columns column captions یہ کیا ہے box head ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے types of tabulation کی types of tabulation کیا ہیں previous videos کا link available ہوگا description میں وہاں پہ آپ نے classification کی types کو discuss کر لینا ہے ایک دفعہ آسانی ہوگی بالکل وہی concept یہاں پہ ہم نے use کرنا ہے کہ اگر tabulation کا procedure یعنی given data کو rows اور columns میں arrange کرنے کا جو procedure ہے اگر وہ ایک single crackeristics کی base پہ کیا جا رہا ہے تو it is known as one more tabulation for example میں نے sections کے حوالے سے مختلف sections کے بچوں کو arrange کر دیا g1 section کے اتنے students g2 section کے g3 section کے g4 section کے اب یہ one characteristic کی base پہ یہ دو columns اور مختلف rows کی shape حاصل ہو گئی it is also known as tabulation یہ tabulation کا procedure ہم نے کیا لیکن اس میں just one characteristic کو مدنظر رکھا اور وہ کیا تھی sections تھی اگر میں نے اس کے ساتھ marks کو بھی consider کر لیا تو اب یہ ہمارے پاس جو table form بنے گا اس میں دو characteristics کو ہم نے مدنظر رکھا ہوگا اور اس کی base پہ جب ہم given data کو different rows اور columns میں arrange کر لیں گے it is known as two way tabulation اس کو اگر ہم define کریں the arrangement of data into different rows اور columns on the basis of one characteristics یہ one way tabulation اسی طرح two way tabulation میں ہم بات کرتے ہیں on the basis of two characteristics اگر rows اور columns میں arrange کریں گے یہ two way tabulation اور اسی طرح اگر three characteristics six کی base پہ tabulation کا procedure کیا جائے گا تو یہ ہمارے پاس three way tabulation کہلائے گی اس کو multi way tabulation بھی کہا جا سکتا ہے لیکن عام طور پہ اگر آپ books کو consult کریں تو اس میں three way کا ذکر عام طور پہ کیا جاتا ہے کیونکہ tabulation کا procedure کرتے ہوئے at a time بہت زیادہ characteristics کو consider کرتے ہوئے cells کے اندر data کو arrange کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا زیادہ درام طور پہ three way tabulation کا ہی دکھر آتا ہے اس کو multi way tabulation کا نام بھی دے سکتے ہیں three یا three سے more characteristics کی base پہ جب ہم procedure کر رہے ہوں گے تو یہ multi way کہلائے گا یہاں پہ ہم three way کی بات کر رہے ہیں جب تین characteristics ہوں specific three procedure ہے it is known as three way tabulation لہذا آج کے لیکچر میں ہم نے remaining parts of table پڑے اور اس کے علاوہ ہم نے types of tabulation کو discuss کر لیا اسی کے ساتھ ہمارا tabulation کا topic جو ہے یہ complete ہوا چاہتا اور next ہم انشاءاللہ discuss کریں frequency distributions کے حوالے سے اور اس کے مطلع types کو انشاءاللہ next ویڈیو میں discuss کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ